ہیلو دوستو پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ٹیکنیکل تبسم چینل میں آپ سب کو خوش آمدید فرنڈ میں آج آپ کو فوٹو شاپ میں ایک بہت زبردست جو ہے وہ ایفیکٹ بتانے لگا فرنڈ اس میتھوڈ کو سیکھنے کے لیے ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کو ایک نیو فائل کریئٹ کرتے ہیں یہ میں نیو فائل کریئٹ کرنے لگا ہوں میں یہاں اس فائل کا سائز ہے جو ہے آٹھ بھی بارہ جو ہے وہ کریئٹ کرنے لگا اور اس کی ریزولیشن جو ہے وہ ٹوہ ہنڈرڈ پکسل رکھی ہوئی میں نے بیگراؤنڈ لیئر کریئٹ کرنے کے بعد ہم اپنی جو ہے پکچرز اوپن کر لیتے ہیں سیمپلی میں نے لینک پہ کلک کیا اور یہ مین ہماری پکچرز جس پہ ہم نے کام کرنا ہے ایک پکچر اور اوپن کر لیتے ہیں بیگراؤنڈ والی سیمپلی پلیس لینک پہ کلک کرتے ہیں یہ میں نے اوپن کر لی دونوں پکچر جو ہے اوپن ہو چکی ہیں اور بیگراؤنڈ لیئر کو جو ہے ہم وقتی طور پہ ہائیڈ کر دیتے ہیں ہماری جو مین ایمیج ہے اس کا سائز جو ہے تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں سیمپلی کنٹرول ٹی کے ساتھ سائز میں نے چھوٹا کر دیا ہے اگلا ہمارا سٹیپ جو ہے وہ ایک ریپ ٹینگل ٹول کا یوز کرنا ہے ریپ ٹینگل ٹول سیمپلی ایک ریپ ٹینگل بنا لیتے ہیں سیمپلی ڈریک کیا کسی بھی سائز کا آپ جو ہے ریپ ٹینگل ٹول جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں سیمپلی کریئٹ کرنے کے بعد کریئٹ کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں ایف ایکس پینل پہ ایکس ایف ایکس پینل میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پر کوئی سٹروک وغیرہ اور اس کے کوئی شیڈو وغیرہ ایڈ کرتے ہیں سیمپلی آپ نے بلینڈنگ مور پہ جانا ہے اور سٹروک پہ کلک کرنا ہے میں یہاں سٹروک دے رہا ہوں فیپٹی اور پوزیشن جو ہے وہ انسائیڈ کر رہا ہوں اسی طرح آپ نے جو ہے انہوں شیڈو بھی ایڈ کر دینا ہے اس کا اینگل جو ہے اپنی پکٹر کے حساب سے رجیسٹ کر لیں یا میں ایک سو بیس پہ کر رہا ہوں ڈراب شیڈو بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ شیڈو پہ کلک کرنے لگا ہوں یہ اینگل جو ہے بلکل ہے اور اس کی جو ہے اپسٹی بھی برابر لگ رہی مجھے اوکے پہ کلک کرتے ہیں اب جو مین جو ہے جس پہ یہ ویڈیو ساری بن رہی ہے وہ مین جو ہے بھی میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ نے پھر سے ایک دفعہ پھر سے آپ نے ایف ایکس پینل پہ جانا ہے ایف ایکس پینل پہ اور بلینڈنگ اوپشن پہ جانا ہے بلینڈنگ اوپشن پہ جاتے ہی آپ نے اس کی جو ہے اوپسٹی فل اوپسٹی ہے وہ زیرو کرتے نہیں ہیں جیسے آپ نے اس کی فل اوپسٹی زیرو کیا ہمارا جو ہے پکچر جو نیچے ہے وہ دکھنا شروع ہو گئی ہے یہاں جو اوپشن میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں یہاں اوپشن آپ نے ڈیپ سیلیکٹ کرنا ہے ڈیپ جیسے ہی ہم ڈیپے کلک کریں گے ہمیں جو ہے پکچر کے پکچر کا جو پیچھے والے بیک گراؤنڈ ہے وہ واضح نظر آنا شروع ہو جائے گا تو ڈیپے کلک کر کے دیکھتے ہیں جیسے ہی میں نے کلک کیا یہ پکچر جن کا جو ہے بیک گراؤنڈ وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے تو دوستو یہ ایک مین پوائنٹ ہے ہماری اس ویڈیو کا جسے سمجھنے کے لئے آپ کو یہ ویڈیو لازمی پوری دیکھنی ہوگی یہ ڈیپ پہ کلک کیا میں نے اوکے پہ کلک کیا دوستو مین جو ہے ہم پوائنٹ پہ آتے ہیں یہ سارا جو آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ اور جیسے تینوں چار لہر جو کھلی ہوں گی ہیں آپ نے انہیں غور سے دیکھنا ہے جو ابھی میں آپ کو کام بتانے لگا ہوں یہ آپ نے کام کرنا ہے بیک گراؤنڈ اور جو ہے ہماری مین پکچر ہے ان دونوں کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد ان دونوں لہر کو جو ہم مرج کر دیں گے مرج لہر یہ ایک لہر میں یہ دونوں لہریں کنویٹ ہو چکی ہیں آپ اس میں مرج ہو چکی ہیں اور یہ ہمارا جو ہے بیک گراؤنڈ والی لہر ہے ہم نے اسے سمپلی ڈرائگ کر کے بیک گراؤنڈ لہر کے اوپر لے کے آنا ہے سمپلی ہم اسے ڈرائگ کرتے ہیں نیچے لے کے آتے ہیں اسے دوستو جیسے میں نے بتایا تو یہ اب بیک گراؤنڈ لیئر جو ہماری ہے وہ نیچے چلے گئی ہے جیسے یہ میں ریپٹ اینگل کو جو آگے پیچھے موو کر رہا ہوں تو ہمیں جو ہے بیک گراؤنڈ والی پکچر وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے تو سمپلی آپ نے جسٹ آلٹ دبانا ہے آلٹ دبا کے اسے اس کی کوپی جو ہے جرنیٹ کرتے جائیں جتنی آپ کو کوپی چاہیے ایفیکٹ کی آلٹ پریس کیا ایک اور کاپی جرنیٹ کی ایک اور کاپی جرنیٹ کی ایک اور کاپی جرنیٹ کی اپنی پکچر کے حساب سے آپ جو ہے اپنے ریپٹ اینگل کی کوپی جرنیٹ کر سکتے ہیں کوپی جرنیٹ کرنے کے بعد اس کا اینگل ارجس کرتے ہیں سمپلی کنٹرول ٹی کے ساتھ تو دوستو میں یہاں رفلی بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو آپ تسلیق کے ساتھ اپنی پکچر کو کسی اچھی اینگل کے ساتھ ارجس کر سکتے ہیں میں جو ہے تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں آپ پکچر کو کیسے مزید خوصورت بنا سکتے ہیں اس کی اینگل چینج کر کر کے یہ ایسے رکھتے ہیں تو فرینڈ آپ نے باری باری سب ہی اینگل کو اپنی تصویر کے پکچر کے مطابق جو ہے ارجس کر لینا ہے میں یہ باری باری جو ہے سب ہی اینگل کو ارجس کر رہے لگا ہوں جیسے مجھے اچھے لگ رہے ہیں آپ اپنی پکچر کا حساب سے ہے جو ہے اس کے اینگل ارجس کر سکتے ہیں میں نے شفٹ کے ساتھ اسے تھوڑا سا بڑا کیا اور اسے بھی تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں تو دوستو اسی طرح آپ جو ہے اپنی پکچر پر بہت خوبصورت افیکٹ دے سکتے ہیں سمپلی ٹریک کے ساتھ آپ نے انٹرنیٹ پر جو ہے وہ بہت ساری ویڈیو اسی ٹاپک پر دیکھی ہوں گی لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو کسی اور ویڈیو کے جانب جانے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ میں نے اسی ویڈیو میں آپ کو ساری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بتا دیا ہے ٹرائی کریں سیکھیں دوسروں کو بھی سکھائیں اور اگر کسی بہن بھائی کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے اسی افیکٹ کو سمجھنے میں تو وہ مجھے کمنٹس بکس میں پوچھ سکتا ہے تو فرینڈ امید کرتا ہوں گے یہ ویڈیو آپ سب کو اچھی لگی ہوئی اگر کسی کو مشکل پیش آ رہی ہے تو وہ مجھے کمنٹس بکس میں پوچھ سکتا ہے تو جاتے جاتے میرے چینل کو سسکرائب کرتے جائیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو کمپیوٹر موبائل اور فوٹو شاپ کی ٹرپس اور ٹریک کے بارے میں جو ہے وہ اپ ڈیٹ ملتی رہے تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ کسی نئے ٹریک کے ساتھ کسی نئے ٹرٹوریل کے ساتھ سٹے ہوم سٹے سیف اور گوڈ بائی